بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جوائن کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ عارفوں سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عارف آفشل یوٹیوب چینل جیتے ہیں بھی آپ جمعہ اور کشمیر میں الگ الگ دپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں سرکاری ملازمین آپ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں آپ سبی کے لیے جو ایک بڑی خبر ایک امپورٹن انفرمیشن سامنے نکل کر آج چکی ہے یہ خبر جاننا آپ کو بہت ضروری اس لیے ویڈے کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کے ریکارڈن کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آتی ہے سب سے پہلے جو آپ کو ہماری سیڈیوپ چینل کو اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم پروائیڈ کر دیا جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اگر آپ ہماری سیڈیوپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو ہمارا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے ضرور سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلے ایک نظر پہلے آپ اس اپ ڈیٹ میں ڈالیں کیا خود جو آپ سب ہی کے لئے سامنے نکل کر آیا ہے پھر جمع گئے بات کریں گے میں آنے کا محصد ایک تو یہ کہ میں ڈیمانٹس کو ہائی رائٹ کروں آپ کے مادم سے عوام تک پہنچاؤں اپنے ملازمی تک پہنچاؤں کیونکہ ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہے اس ایج ایک میں تقریباً پچاس سے پچپر ایج ایجیوپ چینل کو جوڑی ہوئی ہے مختلف ڈیپائٹمنٹ کی دربار پہنچاؤں اور جو پازیٹیوپ فریم آف مائنڈ لے کر ہمارے چین سیکٹریس ساں بیٹھے ہیں ہمیں اس کو بھی آوام تک پہنچاؤں کیا ہمیں ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں پونی امید ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے بلکسو چین سیکٹریس ساہب یا اینجی سنہا ساہب ان کی قیادت میں ہمارے مسائل حال ہوں گے جن مطابعات کو ہم نے پیش کیا چیف چیکٹریس ساہب کے سامنے ان میں سب سے پہلا جو بندنگ ایشو ہے جو کشمیر میں وہ ہیں ڈیلیویجرز کوئی 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 ڈیلیوی اسے طرح سے ہمارا برنی مشروطہ جو ہمارے ڈیلی ویڈنس کا ہے اسی طرح سے ہمارا برنی مشروطہ جی پی پنڈ ملازمی جو ویڈراؤل کرتے ہیں جی پی پنڈ ان کو نہیں مل رہا ہے ریٹیر ہو رہے تو ان کو گریجوری نہیں مل رہی ہے ان کو ویڈر سیٹی ٹائل پہ نہیں مل رہی ہے جی پی پنڈ ویڈراؤل اور ایڈوانس کے بارے پہ جو کی مشکلات ملازمی کو در پیشے ہم نے ٹیم سیکٹر صاحب کو اس بارے میں بات کی ان کو آگاہ کیا اور ان کے سامنے یہ مطابعہ رکھا اسی طرح سے ہم نے ٹیم سیکٹر صاحب سے یہ بات کی کہ جو سیمتی پی کمیشن سیمتی پی کمیشن تقریبا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اپ اپلائیز انہیزہ چار لاکھ ملازم ہے تقریبا تقریبا ساگر تین سے پہنے چار لاکھ ملازم سیمتی پی کمیشن لے رہے ہیں لیکن کچھ کمیشن لیفٹ آگا رہ دی ہے وہ جن کو سیمتی پی نہیں مل رہا ہے جیسے جو جمہو کشمی سٹیر روڈ ٹرنسپورٹ کارپریشن ہے میں آپ کے معظم سے یہ بھی پتا رچاتا ہوں یہ سٹیر روڈ ٹرنسپورٹ کارپریشن ہے اس بار دو سو کروڑ کا ریویو پمائے رہے ہیں جو ریکارڈ ریویو ہے پچھتر سالوں میں لیکن اس کے ملازمی بی اے سے محروم ہے ان کے ملازمی کے پاس سیمتی پی نہیں ہے اسی طرح سے سٹیر فارسل کارپریشن ہے ایچ بی ایم سی ہے کسی کارپریشن ہے جن کو سیمتی پی نہیں ملایا ہم نے چیم سیکر ساتھ کی نوٹس میں لیا ہے کیوں ان کے حب میں سیمتی پی ایک ہی ویاست میں ایک بھائی سیمتی پی لے رہا ہے دوسرا بھائی چھٹا پی لے رہا ہے جبکی مال پھر سب کے لیے ایک جیسا ہے اسی طرح سے کچھ مسائل جو ایچی پارٹنٹ میں کیسی انچارج کو ہی کام کر رہا ہے اس کو رگلرائز نہیں کیا جا رہا ہے اس کو پروموشن نہیں کیا جا رہا ہے وہ ایڈاکنس ختم ہونا چاہیے جو انچارج پرنسپل ہیں انچارج زڑیو ہیں انچارج ہیڈو باستر ہیں ان وہ اپنا حق ملنا چاہیے یہ ہم نے چیف سیکر ساہب کی نوٹس میں لیا ہے اسی طرح سے ہم نے جو ٹین پلس ٹو کیٹسویٹ کے جو ہمارے پروفیسر سچل دیکسرار ہے جو دین پنے پر پٹھوے ہیں действительно وہ شرکی نیڈیڈ ہے ان کی پروشن نہیں ہو ری ہے ایک اس کے باقت میں وہ لیکسرار لگا آج تک وہ آپ نے حق سے محروم ہے ہم نے چیف سیکر ساہب کیا کہ اتنا ایریٹ قوا Billie محروم رہے گا اپنے حق سے تو والیٹی ایڈیوکیشن تا تثور ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ان لیکسرار کے بھی ہمیں آگے لے جانا ہوگا جو یہاں پلیم versa Battle of a اسی طرح سے ہم نے پابلک سیکٹر انڈرٹیکن اس میں چاہیے بھی اکی کمی ہے ان کو مالی سویدہ دینے چاہیے سپورٹ دینا چاہیے بایٹری پرویجنلز دینے چاہیے یہ ہم نے ان کو کہا کہ ایک پولیسی لے کر آئے پابلک سیکٹر کے لیے جو وہ بہت بڑا حصہ ہے کس ریاست کا وہ بہت بڑا حصہ ہے اپنائز کومنیٹی کا تو ان کے لیے بھی ہم نے بات کی ہے وہاں پہ اسی طرح سے ہم نے ان سے کہا کہ جو جنگو بیسن ریزرٹ کٹیگری کے اپنائز ہے جو سنی نگر میں پچھٹے پاندہ بیس تھی سال سے ڈیفرنٹ وخموں میں کام کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کے لیے ایک کمپریہنسیو ٹرانسپر پالسی وجود میں لائی جائے اب یہاں جنگو کا ملازم سنی نگر میں کام کر رہا ہے گوسمی آب آتی ہے باقی دیگر چیزیں بھی ہیں تب بھی انہوں نے بڑی کچھ اسویمی سے اپنے فائز انجام دی ہے تو ان کا حق بڑھتا ہے کہ اگر ان کے لیے ایک ٹرانسپر پالسی بڑھیں سرکار نے کچھ ہاتھ تک اس میں کام کیا ہے لیکن نوٹیفیوٹی جنگو نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ جیپ سے کساب اس کو بھی گوھر کریں گے اسی طرح سے جو رہبری کھیل ملازمین ہے اور رہبری جنگلات رہبری جنگلات ملازمین نے اپنی ٹرون کوئی ساتھ پہلے ہی وہاں پہ پہ پی ایش ڈی لڑکے ہیں امیسی لڑکے ہیں ہائیلی کالیفیوٹی لڑکے ہیں جو رہبری جنگلات میں کام کرتے ہیں رہبری کھیل میں کام کرتے ہیں سرکار نے جب ہی سکھی میں بڑھائی تب اسی آشواسن پہ نوجوان نے اس میں شرکت کی تھی کہ ہمیں چارل صاحب کوئی ساتھ کے بعد ریلول کیا جائے گا آج ہم ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم نے چیف سکر صاحب کی نوٹس میں ہلا ہے کہ ان کے لیے جو آپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا سرکار نے جن ٹرمیز اور ٹرنیشنز پہ ان کو ریکروٹ کیا گیا تھا ان کے اس وعدہ وفا کیا جائے ان کو ریول کیا جائے تو ان کا ہم نے اس میں مسئلہ اٹھا اسی طرح سے ہم نے سرکار سے کہا میں آپ کے مادل سے ایک بات کہنا چاہوں گا سرکار جو کسی ڈپارٹمنٹ کو اس کی صورت چینج کرنے کا سورتی ہے جیسے انہوں نے کہا ہم کارپریشن کو مذہب کریں گے ہم جے کے پی ڈی ڈی کو کارپریشن میں تنورٹ کریں گے ہم سٹیر فارشت کارپریشن کو کمپیڈی بنیں گے ہمیں کوئی اعتراض بھی ساکاری پاکسی ہے لیکن اس سے پہلے ملازمی کی رہابیٹیشن اب دیکھیں جے کے پی ڈی 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 اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ جو تنخواہ ان کو وقت پہ نہیں کر رہی ہے اگر سرکار میں پی ڈی ڈی سی بنائی کو کارپریشن بانائی لیکن ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پی ڈی ڈی کے ملازمی ہیں ان کی تنخواہ کو تو انسور کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ جو ہوسارو 109 ہے اس کو ڈپریمنٹ کیا جائے اور ان کو ماڈیٹری پروشن وہاں پہ بلے تاکہ ان کی تنخواہ رنو کیں باکہ ہم پالسی میٹرز میں سرکار سے انکلاب نہیں کرتے ہیں ان کی پالسی ہے ان کے پروگرم میں ہم اس کے انسیٹیوٹرز ہیں کوئی جیئی ہے اس کو انچار ایسی بنایا ہے یا انچار چیف ایجینرز ہے ان کی کنورگیشن کا بھی ہم نے متعبہ کیا اسی طرح سے جناب ہم نے آنگر مارنگ اور کلز کے لیے منمویٹس ایک اور ایموریزیشن پالسی اسی طرح سے جو سیویٹی فور تھے ایمیٹمٹ پر کالنسٹوشن ایمیٹمٹ ہوئی جب پی ایٹی ڈیپارٹمنٹ کو منسپلٹی میں زم کیا گیا لیکن وہ پوری طرح سے کشمیر پروڈنس میں وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کچھ لوگوں کو وہاں لیا گیا کچھ سکی میں لی گئی وہاں گیا گیا جر شاکتی میں وہ جاتی ہے اگر سیویٹی فور تھے ایمیٹمٹ کو اپنی ایمپلیمنٹ کیا تو اس کا ایمپلیمنٹ کاری انٹوٹو وہ اس میں آدھا آپ ایمپلیمنٹ کریں آدھا نہیں کریں ہیں اس نے غلط سندھ جاری ہے اور ملازم اسے سپر کریں اور وہ سکی میں سپر کر رہی ہے جو لوگوں کے سویت کے لیے بھی نہیں ہے تو ہم نے سیویٹی فور تھے ایمیٹمٹ کو کہا ہے کہ اس کو منو آگ آہ ایمپلیمنٹ کیا جائے اسی طرح جر شاکتی میں جو سروس رونز ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پرموشنل ایمیوز بنانے کی ضرورت ہے اور جو وہاں پہ ڈیلی ویڈرز کام کر رہے ہیں اگر اس کے ویکن پوسٹس اگر اس کے ایویلیمنٹ پوسٹس ہے اس کو ریکروٹ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو بھی ہم نے ان کے سامنے رہتا ہے اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے جو واقع بورڈ میں انیس دوہزار انیس سے ریٹیر ہو رہے ہیں اس کو پنشن نہیں مل لی ہے ان کو ڈیلی نہیں موسیقی